اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسیراً کسیراً حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً عبداً السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ سامائین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے پچھلے ہفتے کے سوال پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے جوابات کو بغور سنتے ہیں پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا موضوع تھا علم لدنی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے علم لدنی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس پر مسلسل ہفتے بھر جوابات بہت سارے لوگوں کے آتے رہے بہت سے بزرگوں کے بہت سے خانکاہوں کے سرجادہ نشینوں کے اسکولرز کے اور ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی لوگوں نے جوابات اس پر دیئے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے اختصار کے ساتھ ان کے لب و لباب پر اس کے بعد اپنی باتیں بھی ہم دادا حضور کے تعلق سے آپ تلق پہنچائیں گے انشاءاللہ علم لدنی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے صوفی جیم خلیل صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ نایاب علم ہے جس شہر علم کا راستہ حق آسنا فقیر کی صحبتیں خاص دکھاتی ہیں یہ وہ نایاب علم ہے علم لدنی وہ نایاب علم ہے جس کو شہر علم کا راستہ حق آسنا فقیر کی صحبتیں خاص دکھاتی ہیں دراصل علم لدنی کا تعلق اس علم سے ہے جس علم کی صورت اور تصور غیر مادی ہے جسے عالم غیر بکا جاتا ہے علم آتا ہی ہے جب طالب حق مرقبہ کرتا ہے مجاہدہ نفس سے گزرتا ہے تب بحقم خداوندی علم لدنی کا انکشاف ہونے لگتا ہے جب طالب مرقبہ منجاہدہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے علم اللہ لدنی کا انکشاف ہونے لگتا ہے صاحبِ مجاہدہ کی آنکھ وہ مناظر دیکھتی ہے ظاہری آنکھ جس کا گمان بھی نہیں کر سلسلسلسلسلہ صاحبِ مجاہدہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہے وہ منظر دیکھتی ہے جس کو ظاہری آنکھ سے اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ ہے دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی ہے دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی اور اس موضوع پر بہت سے اشار آپ کو مل جائیں گے لا الہ الا اللہ میں اپنی نفی کر کے وہ حدود سالکیت میں رہ کر ذائقہ مجذوبیت چک لیتا ہے یعنی شکل مشبہ میں شان منظہ دیکھ لیتا ہے حق کا مشاہدہ کر کے محمد رسول اللہ کے شہادت دیتا ہے اپنے وجود میں موجود کو پا لیتا ہے لا کے چھے نکتوں کو سمجھ لیتا ہے اور پا لیتا ہے بہر ہستی میں غوتہ لگا کر مقصد حقیقی حاصل کر لیتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اسے علم الدنی عطا کر دیتا ہے اللہ جسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اسے علم الدنی عطا کر دیتا ہے اب آئیے جناب صوفی احسان فرید صاحب کی بات سنتے ہیں علم الدنی کے لیے علم معرفت حاصل کرنا ضروری ہے علم الدنی کے لیے علم معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اور موت سے پہلے مرنا بھی بہت ضروری ہے موت سے پہلے جب تلک نہیں مریں گے کوئی علم الدنی اور علم معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور اس قطع تک نہیں پہنچ سکتے فیلسن جناب صوفی جی ام خلیل صاحب نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ در حقیقت علم الدنی دین محمدی کے خزانوں میں سے وہ انمون خزانہ ہے جسے سلطنت روحانی بھی کہا جاتا ہے اس سلطنت کی مکمل آگئی اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جسے کسی عارف بللہ وازل حق نے اپنا جانشی مقرر کیا یعنی اپنا وارث بنایا ہو خیال رہے کہ وارث وہ جو وراثت سے واقف ہو کچھ لکیر کے فقیر جانشی اس کو سمجھتے ہیں جو مرشد کی اولاد ہو یہ خود ساختہ عقیدہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مرشد کی جو اولاد ہے وہی جانشی ہوگی ہوں گے ایسا کوئی بات نہیں ہے دراصل صوفیت میں اس عقیدے کا دخل نہیں ہے صوفیت میں جانشی وہ ہے جو قدم با قدم مرشد کا پیروکار ہو ان کا اولاد ہونا ضرور نہیں ہے قدم با قدم مرشد کا پیروکار ہو یعنی سلطنتِ معرفت سے واقف ہو اس پروپٹی کا جاننے والا ہو اس علم کا جاننے والا ہو سلطنتِ معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ علمِ لَدُنِّی جانتا ہو من عرفہ کے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ چکا ہو یاد رہے علمِ لَدُنِّی سے واقفیت ہی اَنَمْتَ عَلَيْهِمْ کا عملی جامعہ ہے جو مالِقِ حقیقی کے اناموں میں سے بہترین انام ہے علمِ لَدُنِّی سراتِ مستقیم پر چلنے والوں کو من جانب اللہ عطا ہو جاتا ہے یہ علم کتابوں سے نہیں آزل ہوتا یہ علم پیرِ کامل کے نگاہِ کشف سے نکل کر مرید کے قلب میں داخل ہوتا ہے سبحان اللہ یہاں تک تو نہیں پہنچا نہا کی بات کرتا ہے شعوِ باداکس کے امتحاں کی بات کرتا ہے رموزِ من عرف اور نانو اقرب سے نہیں واقف اور سیخِ محترم مجھ سے قرآن کی بات کرتا ہے یہی تو آیت فی انفسکم کا خلاصہ ہے کہ حق ہے خلق میں تو آسمان کی بات کرتا ہے کسی کامل نے ڈالی ہے نظر اس پر نوازز کی خلیل ایک رند ہے پر لا مقا کی بات کرتا ہے جناب خلیل صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں انہوں نے اپنے شاعری میں بھی اپنی باتیں پیش کی اب جناب صوفی زفر افتخاری زہوری صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی اکرام کے اسطلاح میں ایسے علم کو علم الدنی کہتے ہیں جس میں ظاہری اصباب کا واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے برائے راست علم اس کے قلب میں داخل ہوتی ملائکہ پر من جانب اللہ علوم فائز ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں قلب میں عام طور پر جو علم داخل ہوتا ہے ہواس ظاہری کے دروازے سے داخل ہوتا ہے ایسے علم کو علم حصولی اور علم اقتصابی کہتے ہیں جو پڑھلی کر کے ہم لوگ کچھ سیکھتے ہیں وہ علم اقتصابی ہوتا ہے جو محنت مسکت کر کے سیکھتے ہیں اور جب کسی کے قلب میں کوئی دروازہ عالم ملکوت کے طرف سے کھل جائے اندر سے کھل جاتا ہے وہ اور بلا ان ظاہری دروازوں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے تو ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں مطلب اس سخص نے ظاہری طور سے پڑھا بھی نہیں لکھا بھی نہیں دگری بھی نہیں لیا لیکن سب کچھ جان رہا ہے تب معاملہ کچھ اٹھ پٹھا سا لگتا ہے جیسے ہمارے پیوروں میں سے دادا حضور ظاہری طور سے بہت علم کے مالک نہیں تھے کوئی انورسٹی نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی اسکول نہیں چوتھی کلاس بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن اندر سے جب علم لدنی کا دروازہ کھلتا ہے علم مارکت حاصل ہوتی ہے قلب والا جس کے بارے میں جناب زوری صاحب ذکر کر رہے ہیں تو سارا علم یہاں سے نکلنا سلو ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ظاہری علم کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے یہ قرآن کی گفتگو اور وہ حدیث کی باتیں اور وہ کتاب کا لکھنا وہ اشعار کا بیان کرنا وغیرہ وغیرہ آدمی سوچ کے حیرت میں پڑھ جاتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے یہ سیکھا کہاں سے اور یہی بات جو ہے مولویوں کو بہت عجیب لگتی ہے کہ یہ آدمی اتنا کیسے جانتا ہے یہ کسی مدرسائی میں پڑھا نہیں یونیورسٹی بھی نہیں گیا اتنا علم کیسے ہم سے زیادہ جانے گائی اور اس بات سے ان لوگوں کو خلیص ہونے لگتی ہے لگز ہونے لگتا ہے اور اناب سناب بکتے ہیں تو یہ بات جناب ابتخاری صاحب بھی بہت اچھے سے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو علم لدنی حاصل ہو جاتی ہے جو علم قلب کے باہر کے دروازے سے داخل اور حاصل ہو وہ علم حصولی ہے اور جو علم قلب کے اندر کسی باطنی دروازے سے آئے وہ علم لدنی اور علم وحبی ہے اور علم حضوری کہلاتا ہے بکسنا چاہتے ہیں علم لدنی جسے وہ مسحفِ رُقہ اسے راز بتا دیتے ہیں مسحفِ رُقہ اسے راز بتا دیتے ہیں جب ایک طالبِ مولا اللہ کے معرفت اور قلب کا حصول کے لیے ایک مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مرشد کامل اسے نفس کے تزگیہ کے ساتھ ساتھ اسے علم لدنی بھی عطا کرتا ہے جس کے بدولت طالب اللہ کی معرفت حاصل کر پاتا ہے مرشد اپنے سینے سے علم لدنی طالب کے سینے میں منتقل کر کے اس کو ایک عام طالب سے ایک سچا مخلص اور وفادار عاشق بنا دیتا ہے اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب طالب اپنی وفا خلوص اور یقین سے مرشد کو رازی کر لیتا ہے انسان جس قدر اپنے نفس کو پاچان کر مطمئنہ کا مقام حاصل کرے گا اسی قدر اسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے جب طالب مطمئنہ کا مقام حاصل نہیں ہوگا علم لدنی حاصل آپ کو نہیں ہو سکتا ہے اب جناب صوفی محمد مشافق نواج صاحب کرتے ہیں کہ علم لدنی الہامی اور معرفتی علم ہے یہ علم پوسیدہ علم ہے اس کو کسی بزرگ کے صحبت سے سیکھا جا سکتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا سورہ کحف میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت خزر سے جا کے ملیے اور ان سے سکھیے تو یہ سارا واقعہ سب لوگ تقریبا جانتے ہیں اور صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو قسم کے علم رسول اللہ سے سیکھے ہیں ان میں سے ایک میں نے بیان کر دیا اور اگر دوسرا بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کو کٹ دے پہلا علم جھکا دیا دوسرا علم اگر کٹ دے تو میری گردن کو کٹ دیا جائے گا البتہ اس علم کو مرشد کامل کی صحبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اب جناب عظیم عبدالی صاحب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک مولا علیہ علیہ السلام کو عطاب فرمایا اور ان سے احد لیا کہ اسے چھپایا جائے گا پھر ایک دفعہ جب مولا علیہ علیہ السلام نے کواں میں پیش کیا اس علم کو تو اس کا پانی سرخ ہو گیا اس طریقے سے کوئی اگر ان راز کی باتوں کو کھولے گا تو خون ریجی ہو جائے گی ایسا ہو جاتا ہے اور وہ علم لدنی سلسلوار بزرگوں کے ذریعے کاملین تک پہنچا ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے اور یہ اسے ہی عطا کیے جاتے ہیں جس کے پاس چھپانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ ظرف ہوتا ہے جس کے پاس ظرف ہوگا اسی کو یہ عطا کی جاتی ہے ورنہ یہ علم سب کو عطا نہیں کیا جاتا اب محترمہ ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ کسی کو ڈائریکٹ عطا کر دے اور اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجہ وہ غلط کاموں سے رک جاتا ہے جب نور پیدا اندر ہو جاتا ہے تو وہ غلط کام سے رک جاتا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں اسلام کا طرف بولاتے ہیں متوجہ کراتے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ان سے غیر مسلم لوگ بھی جھوٹنے لگتے ہیں اور ان کو بھی وہ کلمہ سکھانا سلو کرتے ہیں یا ایسا تب ہوتا ہے جب ان کے اندر نور آ جاتا ہے اس سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے علم لدنی سے انسان کے اندر مومن کے صفات آتی ہے اور وہ خود مومن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مومن بنا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی عطا کیا ہوا چیز ہے اور اس کو انہوں نے علم لدنی سے جوڑ کر کے سمجھانے کی کوشش کیا ہے یہ بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے اب جناب صوفی شفیق قادری رہبر یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ علم لدنی کاغذی تحریر میں منقوص نہیں ہے علم لدنی اس کتاب میں موجود ہے جس کتاب کا قاتب پروردگار ہے یہ اس کتاب کا علم ہے جس کتاب کو لکھنے والا مولا خود ہے جسے امل کتاب یا کتاب المبین بھی کہا جا سکتا ہے اس کتاب کے عوراق کو کھولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ علم عطائل میں ہے جس کا نزول مرد مومن کے قلب خاص پر ہوتا ہے لیکن بغیر نسبت پیر کے اس علم کا حاصل ہونا محال ہے دراصل یہ علم وعدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے وعدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے جس کو وعدت الوجود کا علم ہو جائے گا وہ جو ہے امل کتاب سے اس کا واسطہ پڑے گا اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے یہ اس کو عطا ہوتی ہے اب جناب صوفی حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ علم اللہ دنی وہ علم ہے جو لفظوں میں نہیں لکھا جا سکتا جس طرح احساس کو صرف محسوس کرنے والا سمجھتا ہے احساس کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا علبتہ اس کا اشارہ کر سکتا جب بندہ اپنے خالق کے عشق میں گم ہو جاتا ہے تب اس پر نامت کی بارش ہوتی ہے اور یہ علم عطا ہوتا ہے اس علم کے ملنے کے بعد بندہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے دیکھیں بہت بڑی بات انہوں نے کہی یہ علم جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے ورنہ ہر انسان کے اندر حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے بندہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے اللہم اقبال صاحب نے اسی موضوع پر بہت اچھی بات کہی تھی کہ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہرکی آنکھ ہے بینہ کہ دنیا میں فقط مردان ہرکی آنکھ ہے بینہ یہ بہت اچھی بات اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا تھا لہذا مجھے یاد آگیا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ اس علم کے ملنے کے بعد ہی بندہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے اور اگر بندہ جان کر غلطی کرے تو مالک یہ علم اس سے چھین بھی سکتا ہے بندہ اگر یہ غلطی کرے گا تو مالک جو علم اس کو دیا اس سے سلب کر لے گا چونکہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ارک پر گامزند آنا اب آئیے صوفی بابا عسیٰق گوھر علی شاہ قادری صاحب کی بات سنتے ہیں علم لدنی اللہ کا خاص علم ہے جو غیب کا علم ہے جو اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے جس کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر چوتیس میں بھی آیا ہے اور یہ علم لدنی علم غیب اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندے خاص کو عطا کر دیتا ہے یہ مرشد کامل کی بات ہے اور انہی کا حصہ ہے یہ مرشد کامل کے صحبت میں رہ کے سیکھا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو علم ہے بندہ کو وہ عطا جب کر دیا جاتا ہے تو بندہ بھی جاننے لگتا ہے ہر چیز کو آگے پیچھے کی باتیں وہ بتانا سلو کر دیتا ہے اور اس پر قصف ہونے لگتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں اور وہ بولنے لگتا ہے اور وہ ہونے لگتا ہے اب آئیے جناب ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ کی پھر گفتگو سنتے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ علم اللہ دنی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا خاص علم ہے اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سب پیر کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب پیر کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ سب پیر کے پاس علم اللہ دنی ہوگا سب بزرگ کے پاس علم اللہ دنی ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کو ملا کرتا ہے اللہ 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 کیا بات لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کو یہ علم اللہ دنی ملتا ہے اب جو ہے جناب صوفی صحراج آمد صاحب کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں علم اللہ دنی کا مطلب علم لا دنی یہ صوفیانہ اسطلاح ہے علم اللہ دنی مانے علم لا دنی علم خود کا انبہو خدا کی پاچان کے لئے لا مانے نہیں اس کے سوا کوئی دنی مانے اس دنیا میں علم لا دنی مانے خود کا انبہو خدا کی پاچان کے لئے لا مانے نہیں اس کے سوا کوئی اور دنی اس دنیا میں صوفیاء اکرام ان سب چیزوں سے بھی مانی نکال لیتے ہیں علیکہ اس کا تعلق کسی لغت سے نہیں ہے یہ بات کا علم لا دنی کا تعلق لغت سے نہیں ہے اس کو صوفیانہ اسطلاح کہتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ مانی نکال لیتے ہیں علم لا دنی علم من علم لا مانے نہیں دنی من دنیا اور ایسا علم جو اس دنیا کا نہیں ہو ہے نا ایسے کر کے بھی لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ علم آنبھاؤ سے آتا ہے کتاب پڑھنے سے نہیں نہیں احساس ہی حقیقت میں علم ہے اور جس کا تجربہ ہونے لگے وہ علم ہے اور اصل چیز لا ہے جسے لا کا پتہ ہو جائے جسے لا کا احساس ہو جائے وہی اس علم لا دنی کو جانتے ہیں جو لا کو نہیں جانتا وہ علم لا دنی کو بھی نہیں جانتا کیونکہ تمام چیزوں کا معاملہ لا پہ ہی ختم ہوتا ہے اور سائد ان کا مراد یہ ہے کہ جو لا کے دائرے سے گزر جائے جو فنہ کے راستے سے گزر جاتے ہیں یعنی جو نیستی سے گزر جاتے ہیں وہ ہستی میں آ جاتے ہیں فنہیت سے گزر کر بقائیت میں آ جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو علم لا دنی حاصل ہوتی ہے مہت خوب ہاں آئیے جناب صوفی شیخ میراج صاحب کی بات سن لیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کسا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تُو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں یہ نشار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صوفی میراج صاحب نے کہا فرمایا اور حضرت بازد بستامی رمت اللہ علیہ اور حضرت زکریہ ملتانی رمت اللہ علیہ کا ذکر بھی انہوں نے کیا اور بتایا کہ جب کوئی مرید قابل ہوتا ہے یعنی پیر کے نظر میں جو مرید لائق ہوتا ہے اس کو ہی یہ دولت عطا کی جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے حالانکہ وہ اس لائق ہوتے نہیں اور صرف کتابوں سے یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے جب تک ذہن و دل پر نزول کتاب نہ ہو اور بندے کا تعلق غیب سے نہ ہو جائے تب تلک علم اللہ دنی بہت دور کی بات ہے یہ اسی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے یہی بات بتائی ہے جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اب آئیے صوفی کامران قادری صاحب کے بات سنتے ہیں جو یہ پاکستان سے ہیں یہ کہتا ہے کہ ماضی حال اور مستقبل کا علم اور غیب کا علم اللہ دنی کہلاتا ہے اور یہ عشق سے حاصل ہوتا ہے کیا چیز سے حاصل ہوتا ہے عشق سے حاصل ہوتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ علم اللہ دنی تک عشق ہی پہنچاتا ہے علم اللہ دنی تک کون پہنچاتا ہے عشق پہنچاتا ہے اور انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے کوٹس کو بھی بھیجا تھا اور ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کر کے یہ بتائی کہ یہ چیزیں جو ہیں سیوہ عشق کے نہیں حاصل ہو سکتی جب تلک عشق حاصل نہیں ہوگا مرید کے اندر تب تلک وہ منزل پر نہیں پہنچے گا اور جب منزل پر نہیں پہنچے گا تو اس کو علم الدنی تو کیا کوئی بھی دولت حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو روحانی دولت ہے اب جناب صوفی سکیل صاحب کی بات سنتے ہیں اشار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو موت سے پہلے مر گیا وہ منزل و مقصود پر پہنچ گیا اور سب کچھ پا گیا جو موت سے پہلے مر گیا وہ منزل و مقصود پر پہنچ گیا یعنی جو موت سے پہلے مر گیا خود کو فنا کر دیا وہی علم الدنی کا اقدار ہو سکتا ہے اور جو کوئی پیر میں فنا ہو جاتا ہے پیر میں فنا ہو جاتا ہے یعنی فنا فی شائع ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے مر جاتا ہے تب جا کر اس کو علم الدنی حاصل ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہے اب محترمہ ڈاکٹر سبانہ خان وارسیہ صاحبہ کی بات سنتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ ظاہری علماء کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علیان بابہا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں مگر اہل معرفت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا دارالعشق و علیان بابہا یعنی میں عشق کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں جب کوئی فنافی شائع ہو جاتا ہے تو شائع کی ساری دولت اس بندے میں منتقل ہو جاتا ہے جو کوئی فرافی شیخ ہو گیا اور شیخ کی ساری دولت اس میں منتقل ہو گئی ٹرانسپر ہو گئی اس میں تمام چیزیں سامل ہیں مغفت ہدایت معرفت توحید دل ملدنی وغیرہ سب کچھ اس کی ہو جاتی ہے اور یہ سب آتائی ہے پہلے بھی کہیں ذکر ہوا ہے کہ من کانا لیلہ وکانا اللہ علہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور ساری چیزیں اس کی ہو گیا اسی بھی کہیں ذکر میں آیا ہے بات تو وہی بات یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی پیر کا ہو گیا پوری طرح سے تو پیر بھی اس کا ہو جاتا ہے تو جتنا پروپرٹی کا مالک پیر ہے وہ سب کے سب نے اس کو دے دے گا کچھ رکھے گا نہیں وہ سارا چیز اس کو دے دے گا اس لئے کہ وہ اس کا آئینہ ہو گیا اور وہ ساری دولت اس کو ٹرانسپر کر دی جاتی ہے وہ رکھتا نہیں ہے کہ یہاں رکھے لے کے چلا گیا اسے بات نہیں ہے وہ سارا پاور آف اٹونی اس کو دے دیتا ہے جو ساری چیز اس کے پاس تھا وہ اپنے فنافی شیخ مرید کو حوالے کر دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سکھنے کے لئے چین تک جاؤ عالم عارفت کہتے ہیں کہ عربی میں چے نہیں ہیں سین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سین کہا ہے سینہ بسینہ علم کو علم سین کہا جاتا ہے یہ خاص علم ہے اور علم سین کو ہی علم اللہ دنی کہا جاتا ہے مگر عشق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا عشق ہی سب سے بڑا امام ہے ہمیں عشق کی امامت میں ہی چلنا ہوگا مزید انہوں نے عشق عمل کتاب کے موضوع پر گفتگو کیا اور عشق مفصدی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا اور معدت اہل بیعت علیہ السلام پر انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی اور آخر میں شب قدر اور شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے پیش کی اور یہ فرمایا کہ جس رات رسول اور اہل بیعت کا ذکر ہو وہی قدر والی رات ہے اور وہی نجات والی رات ہے اس سے بڑھ کر اور کون سا رات ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں اس بات کو سمجھنے والے اور ماننے والے اور ہم لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب مراج ہو تینوں راتیں دنیا والوں کے لئے مقفرت اور دولت کے لئے رہا کرے لیکن ہم لوگوں کے لئے صوفیوں کے لئے یہ مودت اور عشق والی راتیں ہیں محبت والی راتیں ہیں اس میں ہم لوگ اپنے معبوب اور معبوبوں کے معبوب کا ذکر کریں یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس سے بہتر قدر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو قدر والا ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے جس قدر والے کی بات جس رات کی جائے گی وہ رات بھی قدر والا ہو جائے ہاں آئیے جناب صوفی احمد سبحانی صاحب ان کی بات سن لیتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ علم لدنی یعنی علم لا دنی یہی دوبارہ یہ بات پہلے بھی ابھی ذکر ہو چکا ہے کسی صاحب نے کہا تھا یہ بات یہ بھی کہا رہا ہے کہ علم لدنی یعنی علم لا دنی لا مانے نہیں دنی مانے دنیا استلاحی ہے صوفی استلاحی گفتگو ہے مطلب علم لدنی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو لا دنی ہوتے ہیں یعنی جو دنیا میں را کر دنیا میں نہیں ہوتے بڑا ہی عجیب بات ہے جو دنیا میں را کر دنیا میں نہیں ہوتے واہ اس کو ہم ایک بار آپ دور آمیں چاہیں گے جو دنیا میں را کر دنیا میں نہیں ہوتے ویسے ہی لوگوں کے لیے علم لا دنی ہے یعنی علم لا دنی ہے اللہ اللہ کیا بات ہے اور انہوں نے مقام لا پر بھی گفتگو فرمائی لا سے کیسے ہستی کی نفی ہوتی ہے اور اللہ میں کیسے موت سے پہلے مر کر زندگی حاصل ہوتی ہے اور جو کوئی موت سے پہلے مر جاتا ہے اس کے بعد ہی اسے ساری دولتیں نصیب ہوتی ہیں اور علم اللہ دنی بھی اسی میں سے ہے مزید کہتے ہیں کہ مقام علم اللہ دنی شریعت طریقت حقیقت معرفت سے اوپر کی چیز ہے ہمیں علم اللہ دنی شریعت طریقت معرفت حقیقت سے اوپر کی چیز ہے ہر انسان منزلیں تائے کر کے ناسوتی ملکوتی جبروتی اور لاوتی منزلوں کو تائے کر کے جب مقام وعدت میں پہنچتا ہے اور شان اللہ ہو میں پہنچتا ہے تو تب جا کے اسے علم اللہ دنی حاصل ہوتی بہت کرٹیکل مگر بہت ہی بہترین بات انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کر کے وضاعتوں کے ساتھ بتایا اس کا اختصار سے میں نے لب و لواب آپ کے سامنے رکھا ہے اب آئیے جناب صوفی رضوان نوسائی صاحب سے بھی کچھ سن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص علم اگر کسی خاص وسیلے سے ملے تو وہ قصبی ہوتا ہے لیکن اگر بلا واسطہ کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ لدنی ہوتا ہے عطائی ہوتا ہے مطلب کہ عطا کیے ہوئے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جو کسی واسطہ سے حاصل ہو اسے قصبی علم کہا جاتا ہے علم لدنی کے تین قسمیں ہیں انہوں نے علم لدنی کے تین قسمیں بتائی ہیں خاص طور سے ضرور سنیئے اس کو انہوں نے کہا کہ پہلا وحی دوسرا الہام اور تیسرا فراست یعنی علم لدنی کی تین قسمیں ہیں وحی کو بھی علم لدنی سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے اور الہام کو بھی اور فراست کو بھی ہم یہاں پر یہ کہتے چلیں کہ پیغمبروں کو وحی آتی تھی اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے اور مومن اپنے فراست سے آج چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں ذکر ہے وہی جو پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی الہام جو اولیاء اللہ کو ہوتا ہے اور فراست مومن کی ہوتی ہے جس سے وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے مزید دنوں نے کہا کہ علم لدنی کشف و کرامت کا ایک حصہ ہے علم لدنی کشف و کرامت کا ایک حصہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو وہ اپنی جانب سے ہر طرح کے علم عطا کریں یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علم لدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اس کے لئے ہم لالچ کریں ہیرز کریں یا ٹارگٹ رکھیں ایسا انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اب آئیے سنتے ہیں جناب صوفی عاشق شہروردی صاحب کی بات حرف مقتیات میں علم لدنی علم سینہ پوشیدہ علم ہے حرف مقتیات کا ذکر انہوں نے کیا اور کہا کہ علم لدنی علم سینہ پوشیدہ علم ہے اس میں راز علم معرفت ذات الائی ہے علی فلان میں مکمل آیات ہے اسے قرآن کہا گیا ہے جو ہدایت دیتی ہے متقیوں کو یہی وہ علم باطن ہے یعنی مقتیات ہے جس کو صرف صوفی فقیر پاچانتے ہیں اور انہیں ہی حاصل ہوتا ہے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ علم لدنی جانتے ہیں وہ حرف مقتیات کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ حرف مقتیات کی سمجھ رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو علم لدنی سے واقف و لسرار ہیں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں شاید اپنے ٹوٹے فوٹے لفظوں میں انہوں نے پیس کیا لیکن ان کا لب و لواب یہی تھا ساید اگر میں غلط نہیں ہوں اب آئیے جناب صوفی احمد صوبانی صاحب کی دوبارہ گفت گفت شروع ہوئی میں نے ان کو بھی نقل کیا اور دوبارہ سمات فرمائیے کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کلمہ کے ذکر لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا ہے اور اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے اور نیستی سے گزرنا ہے یعنی تمام چیزوں کی نفی کرنی ہے لا کرنا ہے تمام نفسانی خائصات سے گزر جانا ہے اور عبادت و ریاضت سے ذکر و عذکار سے بھی گزر جانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تب جا کر علم اللہ دنی حاصل ہوتا ہے علم اللہ دنی کا مطلب ہے لا دنی یعنی دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونا یعنی بشر ہو کر بسریت سے پاک رہنا خودی میں رہ کر بے خود رہنا وجود میں رہ کر وجود سے باہر رہنا بہت کڑی بات اور بہت بڑی بات ہے صاحب کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے مزیدوں نے کہا کہ نفس کا اصلاح کے لئے چیزوں کو چھوڑنی پڑتی ہے نفس کے اصلاح کے لئے چیزوں کو چھوڑنی پڑتی ہے مزیدوں نے اپنے ذاتی تجربے سے بھی بیان کیا کہ جن خواہصوں کی میں نے ترک کیا آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان چوزوں کو مجھے عطا کر دیا میں نے جن چیزوں کو چھوڑا تذکیہ نفس کر کے چھوڑ دیا کہ چلو یہ نفس کے خواہص ہیں مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو میرے پاس دوارا بیج دیا اور عطا کر دیا اور ایسا ہوتا ہی ہے اگر آپ اللہ کا واسطہ کسی چیز کو چھوڑ دیجئے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کو دوارا لوٹا کے واپس کر دے گا اور دے دے گا یہ انہوں نے اپنا مزید تجربہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جس کو وہ چھوڑتے ہیں لہٰذا رضا الہی کے لئے آگے بڑھتے جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منزل و مقصود عطا کرے گا اور ان لدنی سے بھی سرفراز کرے گا ہمیں عبادت و ریاضت کو جنت و جہنم کے لئے نہیں کرنی چاہیے ہمیں عبادت و ریاضت جنت و جہنم وغیرہ کے لئے نہیں کرنی چاہیے بلکہ واسطے اللہ کے رضا کے لئے کرنی چاہیے یہ جناب صوبانی بھائی بہت اچھے انداز میں کہا رہے ہیں اب آئیے جناب غلام صوفی غیاس الدین صاحب کی بات سنتے ہیں علم اللہ دنی صرف اور صرف ریاضت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا یہ جسٹ اپوڈیٹ کہہ رہے ہیں اس بات کو جو صوبانی صاحب نے کہا انہوں نے بلکل اُلٹا کہا کہ علم اللہ دنی صرف اور صرف ریاضت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے مرشد سے پتا کریں کہ ریاضت کیسے کرنا ہے اور کون سا کرنا کھا ہے اس کو مکمل صحیح یا مکمل غلط نہیں سمجھنا چاہیے کامیابی صرف ریاضت میں ہے انہوں نے اپنا آنبھاؤ ایکسپریئنس پیش کرتے ہوئے کہا کہ کامیابی جو ملتی ہے ریاضت سے ملتی ہے اور ریاضت جو سخص نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے انہوں نے صوفیانہ انداز میں اپنی بات مجاہدے کے حوالے سے کہا ہے چلیے اپنے جگہ پر یہ بھی درست ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اب سنتے ہیں پھر سے صوفی مہراج صاحب کے بات نفس مطمئنہ والوں سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے یہی لوگ جنتی ہیں جیسا کہ قرآن میں آیت ہے اور علم اللہ دنی بھی نفس مطمئنہ والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے مسجد کہتے ہیں کہ جسے قرب مرسدی مل گیا اسے قرب خداوندی مل گیا جسے قرب خداوندی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا ساری دولت اسے مل گئی یہ ذکر تو پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں اسی بات کو انہوں نے بھی بہت سے انداز میں پیس کیا ہے ماشاء اللہ اب آئیے صوفی شرف الدین ابو الولائی صاحب کی بات سنتے ہیں جو پہلی بار آج دسکسن گروپ میں بیان کر رہے ہیں یہ ہندوستان سے رانچی کے رہنے والے صوفی ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس موضوع پر بات بیان فرمائی ہے سنیے یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا اولٹ اور عشق کی انتہائل ملد دنی ہے شریعت کا اولٹ اور عشق کی انتہائل ملد دنی ہے اور اسی راہ سے ملد دنی حاصل ہوتی ہے اور اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بشر والے اور ایک نظر والے بشر والے عبادت ریاضت سے اللہ تک پہنچتے ہیں اور نظر والے نظر سے ان کو پلایا جاتا ہے کیا بات ہے انہوں نے بہت ہی امدہ بات بیان کی ہے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ ہر صوفی کا جو راستہ ہے وہ اپنے راستے سے بات کرتا ہے اپنے خانکائی سلسلے سے بات کرتا ہے اور وہی بولتا ہے جو ان کے خانکہ میں وہ اسی تعلیم دی جاتی ہے تو یہاں پر کسی کی بات غلط نہیں ہے اور نہ غلط سمجھنا چاہیے یہاں پر سب بزرگوں کے ہی بات بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث سے ہی بات کر رہے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خانکہ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور وہ اپنے خانکہ کے حوالے سے کر رہے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سب کی باتیں سننی چاہیے اور سب پر غور کرنا چاہیے اور اس میں سے جو بات آپ کو اچھے لگے اس پر عمل کر لیجی منزل پر پہنچ جائیے کونسی بڑی بات لیکن کسی کو کار دینا کہ بھائی وہ غلط کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے چنانچہ صوفی شرف الدین ابو لولائی صاحب کر رہے ہیں کہ شریعت کا اُلٹ اس کی انتہائیل میں لدنی ہے اور اس راہ سے علم اللہ دنی حاصل ہوتی ہے اور اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بسر والے اور ایک نظر والے بسر والے عبادت ریاضت سے اللہ تک پہنچتے ہیں اور نظر والے ان کو نظر سے پلایا جاتا ہے مزید کہتے ہیں علم اللہ دنی اللہ تعالیٰ کا ذات و صفات علم ہے یہ سب کو عطا نہیں ہوتا جسے اللہ چاہے اسے ہی عطا کرتے ہیں جو لائق ہوتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ بہترین بات ہے اب جو ہے جناب صوفی مستقیم وارسی صاحب کی بھی بات سن لیجی انہوں نے بھی اپنا نظریہ خیال بہت تفصیلی گفتگو کے ساتھ پیش کیا تھا چنانچہ اختصار کے ساتھ ان کی باتیں یوں بیان کی جاتی ہے کہ علم اللہ دنی اللہ تعالیٰ کا تاکیا ہوا علم ہے اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا جو اللہ کے راہ میں پھنا ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ میں جو لوگ پھنا ہو جاتے ہیں اور سب کچھ لٹا دیتے ہیں سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنے یار کے لئے سب کچھ وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوص ہو کر ان کو علم اللہ دنی کی دولت عطا کر دیتا ہے دولت ان کو علم اللہ دنی کی جس کے وجہ سے وہ ماضی حال اور مستقبل سے واقف والاسرار ہو جاتے ہیں اور صاحب کرامت ہو جاتے ہیں یہ علم عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ علم آتائی ہے زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ عبادت و ریاضت سے علم اللہ دنی حاصل نہیں ہوتی اکثریت رہی ہے اس ٹوپک پر جب گفتگو ڈسکسن ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثریت لوگوں کا اکثریت بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ عبادت و ریاضت سے علم اللہ دنی حاصل نہیں ہوتی ہے یہ آتائی ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عبادت و ریاضت بھی اس کے لئے ضروری ہے یہ علم واوی ہے قسم بھی نہیں ہے مزید انہوں نے کہا کہ خاجہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں موجود ہے اس کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا اور پیش بھی کیا جو یہاں پر گنجائز نہیں ہے اس کی طوالت زیادہ ہو جائے گی اور وہ واقعات سب لوگ جانتے ہیں موسیٰ اور خضر کا واقعات تمامی لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یوٹیوب پر سچ کر لیں بہت سے واقعات مل جائیں گے خاص طور سے میرے چینل پر بھی کئی بار پیش کیا گیا ہے ہمارے والد حضور سجادہ نصی مرکز ابزلیہ کے جانب سے قضر اور موسیٰ کا واقعہ پیش کیا جا چکا ہے اور بہت پہلے سے پیش کیا جا رہا دیگر لوگوں نے بھی پیش کیا ہے تو دیگر واقعات اولیاء اللہ کے عظمت کے حوالے سے بھی جناب مبارسی صاحب نے پیش کیا اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور انہیں وہی بات کہی کہ یہ علم عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ آتا ہی ہے اللہ میں فنا اللہ کے ذات میں اور اس کے عشق میں اپنے یار میں فنا ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو خس ہو کر کے عطا کر دیں گے یہ کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اب آئیے صوفی مضمیل انجینئر احمد قادری السروری صاحب کی بات سنتے ہیں علم و حکمت کے چسم عبادت و ریاضت سے بھی کھل سکتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کھل سکتے ہیں اور ایک عطا علم ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چسمیں کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چسمیں کھول دیتا ہے حکمت کے حقیقت علم اللہ دنی سے حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میرے شاہد باری تعالیٰ آئے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جس کو حکمت عطا ہو جائے اس کو خیر کشیر عطا ہو گئی یہ ٹیکنیک اور یہ حکمت جس آدمی کو عطا ہو گئی اس کو سمجھ لیجی بہت بڑی دولت عطا ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہا رہا ہے جس کا ذکر ہمارے انجینئر صاحب کرتے ہیں اور کر کے انہوں نے اپنی بات میں پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے مطالب فرمایا کہ اور ہم نے ان کو علم اللہ دنی سکھایا ہے قرآن میں ذکر ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہاتے ہیں کھل گئے اور ہر ایک دروازے کے ساتھ ایک ہزار دروازہ ہے مولا علی نے فرمایا اگر میرے لئے فرس بچھا دیا جائے تو میں اہلِ تورایت کو تورایت سے اہلِ انجیل کو انجیل سے اور اہلِ قرآن کو قرآن سے ایک آم سنا دوں یہ درجہ صرف تعلیم انسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ علم اللہ دنی کی قوت سے یہ درجہ آتا ہوتا انہوں نے بالکل صاف کہا دیا کہ یہ سب چیزیں پڑھ لکھ کر کے جمع کرنے سے لائبریاں جمع کرنے سے کوپیاں لکھنے سے یاد کر لینے سے رٹ جانے سے نہیں ہو گتا ہے اس لئے بعض بزرگوں نے کتابوں کو دریاء میں ڈال دیا کسی نے دفن کر دیا کسی نے جلا دیا کسی نے کچھ کیا وہ جانتے تھے کہ اس سے کچھ ہونے جانے کا ہے نہیں وہ صرف ایک راستہ ہے جو تھوڑی سی ہم کو رانمائی تو کر سکتا ہے منزل تک نہیں پہنچا سکتا لہٰذا جو لوگ اس طرف چلے گئے علم الدنی سے جڑ گئے وہہبی علم سے جڑ گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحم و کرم جب ہونے لگتی ہے تو علم کا دروازہ ان کے سینے میں کھل جاتا ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اندھا طریقے سے تمام دوستوں بھائیوں نے گفتگو فرمائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انگل چھوٹا ہے ہر انگل سے ہر نکتہ نگاہ سے گفتگو ہو چکی ہے آئیے آخر میں ہم اپنے پیر و مرسد دادا عضو شاہ عبدالرمت اللہ علیہ کے تعلق و نسبت سے ان کے محبت سے اور ان کے فیوز و برگات سے کچھ باتیں اپنے بھی پیش کرتے جاتے ہیں علم الدنیہ کا تعائی علم ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے یہ ایک طرح کا حکمت بھی ہے اور کشف بھی ہے یہ ایک طرح کا حکمت بھی ہے مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خزر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کچھ لوگ اس کو علم عرفان سے جوڑ کر سمجھتے ہیں مگر میرے خیال میں دونوں الگ چیز ہیں میرا ذاتی راہ ہے بھائی اس کو اپنے پر مت لیجئے گا یا کسی کا قول مت سمجھئے گا میرا یہ اپنا خیال ہے کہ علم عرفان علم توحید الگ ہے اور علم الدنیہ الگ ہے علم عرفان خدا کی معرفت اور وعدانیت کا علم ہے توحید کا علم ہے ذات کا علم ہے پاچان کا علم ہے لیکن علم الدنیہ ایک علم کشف ہے ایک کرامت ہے ایک عطا ہے جو وہبی طور سے کسی کسی کو عطا کیا جاتا ہے اکثر و بستر اولیاء اللہ یہ دونوں علم کے حامل ہوا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کشف و کرامت سے دور بھاگتے ہیں اور ان سب چیزوں میں ان کا دل نہیں لگتا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ توحید و معرفت اور عشق میں گم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور عشق و حسن کی بڑے بڑے منزلیں تیہ کر جاتے ہیں اور تمام چیزوں سے بینیاز ہو جاتے ہیں البتہ یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں فنا ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے جسے چاہے جو بھی ڈیوٹی عطا کر دے جسے چاہے جو بھی ڈیوٹی عطا کر دے جو کام دے دے اللہ والے اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مختلف اقسام ہیں جس پر پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور پہلے کے بھی ویڈیوز اور کلپ موجود ہیں جو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر اولیاء اللہ کے اقسام کے موضوع پر حوالے سے مثلا غوث کتوب ابدال کلندر وغیرہ جو مختلف قسم کے اولیاء ہوتے ہیں بالخصوص تقریبا پانچ سو ایسے ڈیوٹی والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو کائنات کے نظامت کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور تقریبا تائیس ہزار صاحب کرامت اولیاء ہوتے ہیں اور چار ہزار گمنام اولیاء بھی ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے اور نہ پاچانتے ہیں اور یہ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اس پر بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے اور میں نے کئی بار اس پر بیان بھی کیا ہے بات بھی ہوئی ہے اور یہ اکثر و بیستر لوگ جانتے بھی ہیں اس کے کتب کافی حوالجات بھی ہے موجود جو پہلے پیش کی جاتا چکی ہے اور انہی مذکورہ اقسام میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم لدنی بھی عطا کیا جاتا ہے مطلب مختلف قسم کے اولیاء ہوتے ہیں اور انہی اولیاء میں سے کچھ علم لدنی والے اولیاء بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ صاحبِ الہام ہوتے ہیں کچھ لوگ عالی فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ گو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے جسے چاہتا ہے زرف کے مطابق اطا کرتا ہے اور اس کے اہلیت اور لطیفے کے مطابق ذمہ داری بھی اس کو انایت کی جاتی ہے اور کام اس سے لیتا رہتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سلوک کے راہ میں منزلوں مقصود تک پہنچے اور نصابِ سلوک کو تیہ کریں جو سلوبر سے ہم لوگوں کے سلوک کا اس کو تیہ کریں اس کو کوالیفائی کریں اور فنار بقا کے منزلوں سے گزر جائیں یہ مرسد کے رانمائی میں ان کے نگرانی میں ممکن ہے اور موت سے پہلے مر جائیں واسطے اللہ رسول کے جیئیں واسطے اللہ رسول کے مریں واسطے اللہ رسول کے کھائیں پیئیں عمل کریں اور ہمیں سا مالک کے حقیقی کو رازی کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی مرتبے کوئی بھی مفاد کوئی بھی خواہیس لالچ تمہ حرص کرامت اہدہ کشف خلافت وغیرہ کی تمنا ہرگز نہیں کریں ہرگز تمنا نہیں کریں جب اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ آپ کو عطا کرنا ہوگا تو کر دیا جائے گا نہیں کرنا ہوگا نہیں کیا جائے گا ٹینسن کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہی سرکار امیم ہندی رحمت اللہ علیہ کا بھی تعلیم ہے جو ابھی آپ سمات فرما رہے تھے اور اسی تعلق سے حضرت اللہ اکبال نے بھی کیا بہترین شیر کہا تھا جس کو میں آخر میں گنگنا کر کے سنا کر کے جا رہا ہوں بہت غور کیجئے گا اس پر جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے اور خیام سے گزر بادا و جام سے گزر ہور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر و آخر داوان الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یار رحم الرحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے نگو رحم موسیقی نگو کی subtitle